ریاستی حملے پر جانچ ایجنسیوں کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی تین مہینے پہلے پیوکے کے خائگل میں رچی گئی تھی سازش تین مہینے پہلے سوپور میں مارے گئے دو آتنکیوں عبدالوہب اور سنم زفر کو لے کر اکھٹا ہوئے تھے تین سو سے چار سو جہادی جلسے میں جلد ہندوستان کے خلاف بڑی واردات کو انجام دینے کا آوان کیا گیا تھا کشمیر میں مارے گئے آتنکی عبدالوہب کا لیٹر پڑھ کر یواؤں کو بھارت کے خلاف جہاد کے لیے بھڑکایا گیا اکسایا گیا آئی ایس آئی کے اشارے پر یہ سبھا بلائی گئی تھی سبھا میں جائش محمد اور لشکر تیبہ کے علاوہ جے کے ایل ایف سے جڑے چہرے بھی موجود تھے تو بھارت کے خلاف پھر سے آتنکی ساجش کیوں اسے بھی آپ کے لیے جلدی سے جانکاری آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں سمجھئے اس بات کو آئی ایس آئی اپنے جہادی تنظیموں کو دوبارہ کھڑا کر رہا ہے اس لیے بہتپول آپ کے لیے سمجھنا پاکستان پر ایف ایٹی ایف کی تلوار دراصل ہٹ چکی ہے اس لیے اس کے حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں جیہا آئی ایم ایف چین کی مدد سے آرتھک سنکٹ بھی پاکستان کے لیے کم ہوا ہے یہ بھی حقیقت ہے اور حرکتوں سے آپ تو واقف ہیں ہی کشمیر کو پھر ڈسٹرپ کرنے کی سازش پر اس لیے ایسا لگتا ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے ساتھی جمہو کشمیر بے چیناب کو بھی پرباوت کرنے کی کوشش کے تحتی سے دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈسٹرپنس کریٹ کیا جائے گا بالاکھونٹ ایس ٹرائک کے بعد سے ٹریننگ کیمپ بند تھے لیکن ایک بار پھر سے یہ ایکٹیویٹی بڑھتی ہوئی جیہا آئیس آئی نے پی اوکے اور دوسری جگہوں پر بند کیے آتنگ کی کیمپ لیکن اب جو جانکار یہاں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے شازیہ علمی جی کہ ایک بار پھر پی اوکے میں آتنگ کیوں کے لانچنگ پیڈ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے جمہو کشمیر میں ایک بار پھر ڈسٹرپنس پھیلانے کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کی حرکتوں پر لگام لگانا ایسے وقت میں جب ابھی لوگ سبح چناؤ ہوئے ہیں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر پورے پروسس میں حصہ لیا ہے چناؤ کے اور ویدھان سبح چناؤ ہونے والے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں راجوری پونچ اور یاسی علاقے میں پچھلے دو سال سے یہ آتنگواتی گھٹیاں گھٹنائیں بڑھی ہیں یہ بہت بڑی فکر کا سبب ہے لیکن آپ سمجھئے اس بات کو ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی جی کا ہونا ویدیش منتری جے شنکر جی کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے اہمیت الگ ہے کیونکہ انتراشری پٹل پر اس معاملے کو فلاک کرنا اور بتانا یہ ذہنیت جو ہے جو پاکستان کا جو استرتبہ ہے کیوں ہے اور وہ دہشتگردی کے لیے ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے آپ کو یادے ساتھ اکتوبر کو جہاں حماس کا حملہ ہوا تھا پوری دنیا میں کورام بچا تھا ویسے ہی کورام بچانے کی خلبلی بچانے کی ضرورت ہے بتانے کی ضرورت ہے کیا پاکستان کا استرتبہ کیا مطلب ہے صرف اور صرف دہشتگردی کو انجام دینا اور مجھے لگتا ہے اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے کہ ایک ستھر اور سٹیبل اور سالٹ اور ایک بھاری اور مضبوط سرکار ہو اور ایسا ہمارا فورن منسٹر ہو جیسے جیشنگر جی ہے جو اس بات کو لے کر دنیا بھر میں الگ الگ طریقوں سے فورم میں اور پڑل میں جو اصلیت ہے پاکستان کی وہ باقاعدہ بیان کریں گے اور دکھائیں گے دنیا کو کہ کس طرح سے بھارت ریسیونگ اینڈ پر ہے لیکن اب انجام بلکل قریب ہے کیونکہ اب کوئی برداشت نہیں کرنے والا بلکل دیپک پورا سر پاکستان میں نواز شریف کی پارٹی کی ستھا میں آنے کے بعد ایک آس ایک امید بندی تھی کہ رشتوں میں جمعی برف کہیں نہ کہیں پگلے گی لیکن اس طریقے کی جو تمام گھٹنا ہے جس کے اگزامپلز ہمارے سامنے ہیں کہ دو مہینے میں یہ چوتھی آتن کی گھٹنا ہے پاکستان سپانسر اس نے ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا 100% مہم جو وہاں کا سو کال پردان منتری ہے وہ تو رنگیلا رسویا ہے رابلپنڈی کا وہ تو فوج کی لئے گھانا بناتا ہے اور برتن مانجتا ہے ساری فورن پولیسی ایک اکیلا دیش ہے جہاں پہ فوج ڈیفنس پولیسی کیا تھی ریکھ پورن پولیسی میں بھی دکھل دیتی ہے میں یہ کیوں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے وشیش اگیر نے سب ہی یہ کہا کہ ان کو سبق سکھانے کا ٹائم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائی منسٹر نارند موڈی نے کہا تھا کچھ سال پہلے جب بھمدہ ہوا تھا کہ ہمارا صدحانت ہے کہ ماریں گے گھر میں گھس کے کروڑوں آپ کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یاد دے لانا چاہتا ہوں پندرہ ہزار سال پہلے ہم نے ایک دیش کو مارا تھا گھر میں گھس کے دیش کا نام تھا لنکا اور اس مہابلی کا نام تھا بھرگوان شریحانومان گھر میں گھس کے مارا تھا وہی ہمارا صدحانت ہے پھر کریں گے میں بلکل سنجل سوئے صاحب کیا آپ مانتے ہیں کیونکہ صاف طور پر اب جو ویڈیو سامنے آیا ہے ہے تو مہینوں پرانا لیکن اس میں سازشیں کیسے رچی جا رہی ہیں کیسے ہندوستان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے کیسے جمہو کشمیر میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بلکل صاف ہو چکا ہے اور آتنگ کے ایسے آقاؤں کو پناہ ملی ہوئی ہے پی اوکے میں جم کریے ایک بار پھر پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں لانچنگ پیٹس ایکٹیو ہو گئے ہیں اب ہمارا رخ ہونا کیا چاہیے یہ بلکل صمیر ایسا ہے کہ پاکستان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے جس پرکار سے آج 378 نے کے بعد جمہو کشمیر کی جو ترقی ہو رہی ہے وہاں کے ڈیولپمنٹ ہے وہاں کے جو عوام خوش ہے عوام دیکھ رہی ہے کہ ٹورسٹ آ رہے ہیں ریکارڈ نمبر پر ٹورسٹ آ رہے ہیں ہوتل سارے بھوکڈ ہیں اور ایکونوی کے وہاں پر بڑی جبرتا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بچے پڑھ رہے ہیں سکول کھل رہے ہیں یہ سب دیکھیں پاکستان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور دوسری طرح پیوکے کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہندوستان میں ہو رہا ہے بھارات میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر آج بلکل تعلی ہو رہی ہیں اور مانگیں نکل رہی ہیں تو یہاں پر کہیں نہ کہیں چاہ رہے ہیں گڑھوڑ کرا جا ہے کیا کیا جا بھی کس طرح کیا جا ہے تو باکش میں جترے بھیج رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ یہ گریب اور انپڑوں گاؤں سے جو بچے ہیں نازان بچے ہیں ان کا مائنڈ آپ بین واش کر کے ان کو یہاں پر بھیج رہے کیونکہ آپ جے چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں شانتی نہیں ہو میں تو یہ کہتا ہوں کشمیر کے خلاف ہے آپ آپ ایک طرف بات کرتے ہیں کشمیر کشمیر اور کشمیر کے اندر جتنی بھی گلو پڑ ہے اور جہاں پر ہوئے وہ ان کے دوارے رچی گئی ہے اور جو رچی گئی ہے اور اس کا جو کامیازہ آج سمیر دیکھی کہ پاکستان ہی بھگت رہا ہے جائے وہ پی اوکے میں ہو جائے نورٹریس فرنٹیر میں ہو کیونکہ جو صاحب پالتا ہے ایک من صاحب اسی کو دستا ہے وہی بات آج پاکستان کے دارے ہیں آج ان کے کاغو میں نہیں ہے چیز کنٹرول میں نہیں ہے اور نواز شریف کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے کیا طاقت ہے وہ بول رہا ہے شاید کرنا بھی چاہ رہا ہو تو کیا فوج اس کو کرنے دے گی کیونکہ فوج کے انٹریسٹ اسی میں ہے کہ بھارت کے خلاف کچھ ہوتا رہے تب ہی ان کی ریلیونس بنی رہے گی تب ہی ان کی امپورٹنس بنی رہے گی تب ہی ان کی امپورٹنس بنی رہے گی تب ہی وہ جو کرپشن کرنا چاہ رہے وہ کرتے رہیں گے سمیر بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر وارون آپ کا روک ایک بار پھر سے میں کروں اپنے اس سے پہلے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اب چونکہ نئی سرکار کا گٹھن ہو گیا ہے تو سب سے پہلا اگر کوئی ڈیسیزن لیا جانا چاہیے وہ پاکستان کو لے کر کیا جانا چاہیے کہ کیسے اسے ٹھیک کیا جائے درست کیا جائے اب سب سے بڑا وپکشی دل آپ ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کیا مانگ اٹھائی جائے گی اس کو لے کر یہ بھی بڑا مہت پپون ہے کیونکہ سٹانڈ تو سب کا کلیر مردیمہ جی بلکل سٹینڈ کلیر ہے اندرہ گاندی جی کی جو نیتی تھی وہ اپنائی جانی چی مینا آپ پہلے بھی کہا راجیب گاندی جی کی نیتی بھی یہی تھی بورڈر میں پہنچے لگاتی تھی آپ اسی بڑا ساپ کو یاد ہوگا اور روکے اوپر آروپ لگاتا تھا پاکستان کی ہمارے راجپتی پتا نہیں کس کس کو اوڑا دیا تھا پلین میں ایک سار جبردشتی کے آروپ راجیب گاندی بھی سٹرونگ بھی نیپال نے بھی چینہ سے کوئی سمبند بنا لیے تھی روک دیا تھا بورڈر پر سب نمک پانی جانا تو ہم کو سٹرونگ بھی سکتا ہے اور اس میں کوئی پولٹیکل بات ہی نہیں ہے نئی سنسدہ ہی ہے بیٹھا کریں ایک سور سے ایک آروپ پرستا پاس کریں اور جو آپ نے میں نے پڑھا اس کو اوثنٹیکیٹ تو آپ کریے گا میں نے پڑھا کہ وہاں پاکستان میں کوئی کورٹ میں یہ داخل ہوا کہ پی اوکے جو ہی نہیں پاکستان کا وہ تو ویدیشی درپی ہے وہ پی اوکے کی جو درپی ہے اس کو نو مینس لینڈ کی جیسے آتنگوات کے کیمپ لکھا کر کے کام میں لیا جا رہا ہے اور میں نے پھر کہہ رہا ہوں چائنہ کو کنٹرول کرنے کیا ہو سکتا ہے یہ تو پدھی نہ پدھی کا سوربہ ہے اور ہمارا حصہ ہے گلتان ہوا سندھ ہوا سب ہمارے حصہ ہیں جب فوج کے جچے گی دو دن میں واپس کنٹرول میں لے لیں گے تو آپ کے ایمبیلنس چائنہ سے ہو رکھا ہے کس کا سپورٹ ہے پاکستان نہیں اور صحیح آپ کہہ رہے ہیں ورون پروئی جی آپ نے جو خبر پڑھی ہے وہ صحیح ہے ایک سرکاری وکیل نے پی اوکے سے جڑے ایک معاملے کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ پی اوکے تو ہمارا حصہ ہی نہیں ہے تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے پاکستان میں کہ پی اوکے کو لے کر سرکاری وکیل کا جو رویہ رخ سامنے آیا اس نے اپنے آپ میں سوال کھڑے کر دیئے